ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی زیرو تھری فور فائیو ایٹ ٹو سیکس ڈبل فور ڈبل لائم مسئلہ رمان الرحیم ایک کامران میمن بھوانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چیزہ سو کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے سوی لوگ میں ہم بات کریں گے ریزلٹ کو ہوا میں اڑا دیا پرانا سٹوکس نیا ٹارگٹ ساڑھے تیرہ روپے اس کے پر ہم بات کریں گے دیکھیں جمعے کا روستہ اور پاکستان سٹوک مارکٹ میں مستحصر چوتھے سیشن میں بھی یعنی کہ ریکارڈ تیزی کا سلسلہ جاری رہا اور میکرو اکنومک میں جو بہتری آنے کی وجہ سے سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہوا اور مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے ایک نیا ہائی بنیا اور اس وقت بینچ مارکٹ جو کئی سی ہنڈٹ انڈیکس سے تاریخ میں پہلی بار نوے ہزار سے تجاوز کر گئی اور پورے روہ سال اگر ہم پورے روہ سال دیکھیں تو چوالیس ہوا ریکارڈ بند ہوا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو اینڈیکس جو کلوز ہوا ہے ایک ہزار سہتہالیس پوائنٹ کے ساتھ مارکٹ نے گیم کیا ایک تائم میں سولہ سو سہتہالیس پوائنٹ مارکٹ گیم کر گئی تھی اور نوے ہزار پانس سو تیرانوے کا ہائی بنیا تھا اور مارکٹ کلوز رہی ایک ہزار سہتہالیس پوائنٹ کے ساتھ ایٹی نائن تھا تو نوہ سو تیرانوے تکریب پوزیٹ پوز رہی وولیم میں تھوڑی کمی رہی ہے اگر ہم وولیمز میں دیکھیں تو چھے سو تیرانوے ملین کے وولیمز رہی ہیں جو کل کے وولیم سے کم تھے کل تا سو اٹھاون ملین کے وولیم سے یعنی وولیم سے آج تھوڑی کمی بھی رہی اس کے ساتھ ہی ٹاپ وولیم لیڈر ٹاپ گینس ڈکلائنر آپ کے سامنے اگر ہم سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں سیکٹر وائز میں آج فرٹی لائزر کمیشل بینگ سیمنٹ سیکٹر اویل انگیس سیکٹر اویل انگیس مارکننگ فارمسوٹیکس یہ ٹاپ پر رہے سب سے زیادہ فرٹی لائزر کے پوائنٹ سے کمیشل بینگ کے پوائنٹ سے اور سیمنٹ کے پوائنٹ سے اور نیگٹیو سائی پرگرم دیکھیں تو پاور جنریشن کے ٹیکنالوجی کے لائک سٹائل اوٹوموبائل ریفائنری ان کے پوائنٹس ہم نے نیگٹیو دیکھیں اس کے لئے اگر ہم کچھ نیوز کو پرگرم نظر ڈالیں تو گریب وال سمنٹ کی آہ آمدنی میں اضافہ ہوا ایک کتیس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ آہ اگر ہم آہ باقی بھی دیکھیں تو فوجی سیمنٹ کے منافع میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا آج سیمنٹوں نے بہترین پرفارم کیا جسے کوہارٹ پائنیر سیمنٹ فوجی سیمنٹ گریب وال کے بہترین پرفارم کرتے ہو نظر آئے ہر کورٹر میں اگر ہم دیکھیں تو پی اے سو کے منافع میں بیاسی فیصد کی کمی ہوئی جیسی ریزلٹ آیا اس ریزلٹ کو ہوا میں اڑا دیا پی اے سو نے اور پی اے سو اپر لوگ لگا اپر لوگ لگنے کی وجہ کیا تھی اپر لوگ لگنے کی وجہ یہ تھی کہ پی اے سو بریک آؤٹ کر چکا تھا دو سو ایک پچاس کا لیول جو کہ ایک دن پہلے ہم نے اپنے گروپ کے اندر شیئر بھی کیا تھا کہ دو سو ایک پچاس کا لیول بریک آؤٹ کر چکا ہے اور دو سو پندرہ سے لیکے دو سو پچیس تک جا سکتا ہے جی اے سو نے ریلی کی اور ریزلٹ کو ہوا میں اڑا ہے بیاسی فیصد میں کمی رہی آہ اے تھرڈ کورٹر کے اندر اور جس کی جیسے ارننگ جو تھی وہ آہ نیگیٹیف آئی اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو او جی ڈی سیل کا پرس کورٹر کا منافع میں بھی کمی ہوئی سولہ سولہ فیصد کم ہو کر اکتالیس ارنگ روپے دے گیا آہ سات سات اگر ہم دیکھیں تو تھٹرہ سیمنٹ کے منافع میں پرس کورٹر میں تقریباً پانچ گناہ اضافہ ہوا پائٹ ٹائمز اضافہ ہوا اور اسی وجہ سے تھٹرہ سیمنٹ پرفارم بھی کر رہا تھا اچھا ایچ بی ایل نے تھرڈ کورٹر میں سات ارنگ ستر کرو روپے کا منافع اور آہ دھائی روپے کیش ڈیویڈن کا آنونس بھی کیا کے سی سی آئی کا حکومت سے معیشت کی بہتری کے لیے آفتہ وار چھے دن کام کرنے کے اوپر آہ کرنے کا مطالبہ کیا جو آہ یعنی کہ اگر زیادہ کام کریں گے تو معیشت زیادہ بہتری کی طرف یعنی کہ موک کرے گی ہے جی ایس بین کے منافع میں چوالیس فیصد کمی رہی آہ یہ نیوز تھی جس کا پر مارکٹ نے آہ ری ایک کیا اور مارکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ آپ کی ایک پوزریف سیٹ پر گئی سولہ سو پوائنٹ اور پوفیٹ این کے ساتھ ایک ہزار سیتہالیس پوائنٹ کے قریب پوزریف کلوز رہی ریفائنڈی کے حوالے سب کو یاد ہوگا کہ ریفائنڈی میں ہم نے پانسو کا ٹارگٹ جیتا ہے ایٹی آرل کا کہ ایٹی آرل پانسو پر پروفیٹ بک کر لیجیے گا پانسو پچیس کے بعد نئی تیزی کیجیے گا کل بھی بتایا گیا تھا آج اٹک ریفائنڈی میں ہم نے تقریبہ انیس روپے کی کمی دیکھے پانسو سے دیکھیں تو تقریبہ چالیس روپے کی لگ بگ کمی ہوئی یہی وجہ تھی کہ ہم بتا رہے تھے کہ ایٹی آرل میں نفعہ بککل ہے دو سو روپے گین کر چکا ہے الحمدللہ بہت سارے کلائن میں نفعہ بککل لیا ہے ایٹی آرل کے اندر اور ایٹی آرل میں جو گراو آٹی تو کوئی کلائن ہماری طرف سٹک نہیں ہوا فسا نہیں یہی وجہ تھی کہ بچانے کا مقصد تھا اب دیکھیں جو ایٹی آرل میں فس چکے ہیں ان کے پاس سپورڈ لیول چاوٹ سو بیس کا لیول ہے چاوٹ سو بیس کا لیول توڑے گا تو مندی کرے گا ورنہ شارٹ ڈپ لے کے دوبارہ ریباؤنڈ کر سکتا ہے ان کے لیے یہ میسیج ہوگا چاوٹ سو بیس سپورڈ لیول آہ سٹرنگ سپورڈ لیول ہے اسی طرقے سے باقی ریفائنڈی اس کے اندر بھی ہم نے توڑا بہت کریکشن دیکھیں کیونکہ پیچر رول اور ویڈ کا ایک آہ ٹاسور ہو رہے تھے کانٹریکس جس میں نیشہ ریفائنڈی کے اندر توڑا پیشن نظر آیا پی آرل میں نظر آیا اس کے ساتھ ہی اوٹو کے اندر جو آہ کافی ویڈ سے آہ آہ پاوزری پرفارم کر رہے تھے تو اوٹو میں بھی ہم نے سلائٹلی کمی دیکھئے اویل ان گیس سیکٹرز کے جب ریزرڈ آئے اوڈی ڈی سی آپ کا ہائر پہ گیا اور اس کے بات کریکشن اس لیے ڈی ہوئی کیونکہ آہ دو دین سے مسترسل بڑھ رہا تھا اور آج ایک اچھا خاصا گین بھی کر گیا تھا کہ پلس کلوز ہوا اٹھائی سپیسے کے قریب اور جبکہ سیمنٹوں نے آج آؤٹسپینڈنگ پرفارم کی ہے جس میں تکریبن سیمنٹ سیکٹرز آپ کے اوپر کے لوگ کی طرف یعنی پرفارم کر رہے تھے اور اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کی طرف موف کریں انٹرنیشن مارکٹ میں اس کو کروڑل ٹریٹ کر رہا ہے ایک اپتہ ڈالر دس سینڈ کے پاس اور نوی سینڈ بڑھ چکا ہے بہت پاس سے لے کے سیونٹی تک جا سکتا ہے اور لانگ میں سیونٹی ایٹ جا سکتا ہے اگر ہم گولڈ سلوک کی بات مارکٹ کی بڑھ گئی تو اسی وجہ سے اوپر سے ہم نے چھے سو پوائنٹ کی کریکشن دیکھی مارکٹ کی اندر ٹیکنیکل چارٹ کے حساب سے کہ ہم دیکھیں کہ مارکٹ کی موف کس طرح سے بنے گی ٹیکنیکل چارٹ آپ کے سامنے اور ٹیکنیکل چارٹ کے حساب سے کل ہم نے آپ کو نوی ہزار پانچ سو کا لیول دیا تھا جو کہ مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نوی ہزار چھے سو کی طرف گئی اور وہیں سے مارکٹ نے آ چھے سو پوائنٹ کی کریکشن کو یعنی کہ ڈین کیا اس وقت اکر ہم دیکھیں تو مارکٹ کی سپورڈ لیول ہے ایٹی نائن تاؤزان چارٹ سو کا یعنی کہ ایمپورٹن سپورڈ لیول ہے اور ریسٹن لیول میں نوی ہزار چھے سو یعنی کہ مارکٹ کا ریسٹن لیول ہے مارکٹ کی جو یعنی کہ شورٹ ڈین کے بعد جو مارکٹ میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں کچھ ریکوری کی اور بہتر کلوز رہی یعنی نوی ہزار کے راؤنڈ انشاءاللہ اسپیکٹی رہے کہ ماندے والے جن میں مارکٹ اپنی ریلی کو اپنے ٹرین کو کنٹینیو کرے گی لیکن پروپی ٹیگن کا خاص قیال رکھنا ہے جس طرح چالیس چالیس ایک کریکشن ایٹی آرن میں آ رہی ہے اسی طرح اور بھی تو اس طرح بہت تیزی سے بڑھڑ ہیں تو ان میں کریکشن آ سکتی ہے جس لیے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ضروری ہے نوی ہزار چھے سو کا لیول جیسی بریک ہوگا نائنٹی ون سیون تاؤزن سیون انڈٹ کی طرف بڑھ کے بڑھے گی اور ہائر سیٹ پر جائے گی مارکٹ ویکلی بیسیس پہ کرنا دیکھیں تو مارکٹ نے چار ہزار سے زائد پوائنٹ کا گین کیا اور انشاءاللہ ویک کے ساتھ سے مارکٹ آپ کی تیزی کے ٹرین کو پر ہو مزید تیزی کر سکتی ہے امپورٹنٹ اسٹاپ لاؤس آپ کا جو ہوگا سپورٹ لیول ایٹی نین تاؤزن چار سو گا ہوگا اگر لیول بریک ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ مارکٹ آپ کی آہ مندی کی طرف کریکشن کی طرف یعنی کہ موپ کر جائے گی اچھا اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو آہ پرانہ سٹوکس اور آہ نیا ٹارگیٹ جی بلکل اور جی فوڈ ایک ٹائم میں ہم نے آپ کو دیا تھا سات روپے پہ اور الحمدللہ اس ٹائم آہ گیارہ روپے اسی پیسے کا ہائی مارا تھا اور پھر آہ کریکشن لیتے ہوئے نظر آیا تھا فوجی فوڈ نے دوبارہ بریک آؤٹ کی ہے پرانہ سٹوک سے اور نیا ٹارگیٹ ہے اس کا نو ڈاؤٹ بریک آؤٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ساڑھے تیرہ روپے تک جا سکتا ہے مختلف آہ لیولز دیئے گئے انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ساڑھے تیرہ کی طرف بڑھے گا اور نو ڈاؤٹ بریک کر دیا تو یہ اپنا ٹارگیٹ اچھی نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آہ کچھ جا رہا ہوتا ہے بتائے جارا ہوتا ہے کون سا سٹوک بڑھنے والے کب آپ نے تیزی کرنی کب exit کرنا ہے کون سا سٹوک تیزی کے ٹرین کے پر ہے کیونکہ اکثر ٹلائنٹ آہ مددہ سٹوک شفٹ تو کر رہے ہوتے ہیں آہ سٹوک بدل تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان سٹوک کو ان سٹوک پر بدلنا چاہیے جو تیزی کے ٹرین کے پر ہے اگر آپ ایسا سٹوک چھوڑتے ہیں جو مندی کے ٹرین کے اوپر ہے اور دوسرا اسٹاک بھی مندی کے ٹرین کا لے لیتے ہیں تو اس کا کوئی ریزلڈ نہیں ملتا اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اچھے اسٹاک سے اندر یعنی کہ آہ شفٹنگ کریں تاکہ آپ کو بہتری مل سکے اس کے اس کے ساتھ ہی اسی وجہ سے آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اسپیشل گروپ سے جونے جہاں آپ کو گائیڈ لائن اور جہاں آپ کو انفرمیشن ساری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ آہ جو انویسٹرز آہ ڈیلیوری کو پر کام کرتے ہیں جو سٹاک لیتے ہیں تو گھبرائیں نہیں اپنے آہ شیئرز لے کے وہ شیئرز کو ہولڈ کریں کیونکہ آہ ہوتا یہ کہ مارکٹ آہ اس وقت نوے ہزار سے اوپر ٹریٹ کر رہی ہے تو مارکٹ کا ہائی اور لو ہونا آہ بنتا ہے مارکٹ کا اس میں اگر آپ گھبرا کر کر لاؤس بک کر لیں گے تو آپ کا لاؤس بڑھتا جائے گا انویسٹمنٹ مائنڈ رکھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی اور مارکٹ میں آگے بھی جو بیوز ہیں وہ بہتر ہیں انشاءاللہ آہ مزید بہتری نظر آئے گی اور بھی سیکٹرز نے چلنا باقی اب سیمنٹ سیکٹرز چل رہا ہے انشاءاللہ مزید امپروو ہوگا سیمنٹ سیکٹر اور آپ کا سیسٹر سیکٹر بھی امپروو ہوگا اس ویلوک کا لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے آگے فاروڈ کریں ٹھیک ہے جی شکریہ کام امیمین با ہوا نہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے جی شکریہ کام امیمین با ہوا نہیں